پانی کی لوڈ شیٹنگ ہوا یہ ہے کہ اس وقت ان کی صفائی ہو رہی ہے آڑ گھنٹے پانی اگر مل رہا ہے تو اس میں کسی ہے کیا قصور ہے اور جہاں تک یہ سوال کرتے ہیں گھنڈے پانی کا تو ذمہ دار تو یہ خود ہیں جب تک لاہور میں ٹینک کی سسٹم رہا لوگوں کو پانی پکیدہ ملتا رہا صاف آتا رہا اب کیا ہے انہوں نے پورے لاہور کے تمام ٹیوبل کٹھے کر دیئے جب ٹیوبل بھاند ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے اور جب ٹیوبل دوبارہ چالو ہوتے تو ان کے نیا دوبارہ پانی آتا ہے تو یہ تو آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھ لیجئے اپنی گھر کی ٹینکی کا پانی ختم کریں اس پر دوبارہ پانی بھریں پہلا پانی آپ گندہ ملے گا صاف نہیں ہوتا آپ کوئی آگ دینٹی کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو اس پہ بکا کروں آج کل صرف نالوں کی صفائی کے لیے پانی کو کم دیرا جا رہا ہے نہیں 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 یہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں میرا خیال میں یہ تو آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ پانی کی لو شیڈنگ کرنی ہے اور یہ آپ کو چھے میں نہیں پر پنا چلے میں نہیں نہیں تو پہلے دنے اس کو آہی تک تو آپ نے کسی نے بات کر رہا ہے نہیں اس میں اس کا نقصان دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ آپ آٹھ گھنٹے پانی دیں یا بارہ گھنٹے پانی دیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب ٹو ویل تمام بند کر دیے جاتے ہیں تو اس میں ہماری جو پائپ سسٹرم ہے نا اس طرح کا ہے کہ وہ گھٹروں کا پانی جب موٹریں چلتی ہیں نا موٹریں لوگوں کی لوگوں نے ڈونکی پمپ لگایا ہوئے ہیں اس کو پانی کو وہ گندہ پانی ساتھ کھینچ لیتے ہیں اس وجہ سے وہ پانی کے جو خالی پائپ ہوتے ہیں ان میں گندہ پانی آ جاتا ہے یہ کئی جگہوں پہ یہ معاملہ جو ہے ہم نے اس کی صفائی کروائی ہے لیکن وہ وجہ کیا ہے اس کا متبادل یہ کرنا پڑے گا چالیس سال سے آپ کے پاس ہیں آپ اس کی براہییں آج کہہ رہے ہیں تو بنیاد تو آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ سب خراب یہ ہے آپ کے جاتے ہی نمودہ رہ گئی ہے جب ہمارا دور تھا تو معاملہ ٹھیک تھے جب پہلے کیا تھا تمام معاملہ ٹھیک تھے یہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا یہ آپ کی مردی ہے لیکن ہمارے دور میں تمام معاملہ ٹھیک چل رہے تھے سبا دو عرب روپے میں لاہور کی صفائی ہوتی تھی ادھر آج لوگ پٹ اٹھے ہیں سوئی گیس کے بلوں پہ اب حشر ہو گیا سوئی گیس کے بلوں پہ لہور میں ہی دے رہا ہوں لاہور کے بل میں دے رہا ہوتی سولہ عرب پہ پہنچھایئے اس کے بعد جتنے عرب پہ بھی گئی صفائی کو ہوا تھی صفائی کو ہوا کرتی تھی آپ تو گندھ کوئی نہیں اٹھانے والا سولہ عرب کی مشین بھی ہر سال آپ خرید ہیں آپ لاہور پورا صاف کر سکتے ہیں اب میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ خرید لیں یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ کیا تبدیلی کا جو نعرہ لے کر آئے تھے یہ خالی نعرہ ہی ہے یہ تو کہہ رہے تھے ہم سڑکیں تبدیل کر دیں گے ان کے کلر تبدیل کر دیں گے درختوں کے کلر تبدیل کر دیں گے کیا کرتے ہیں آپ ترک صدر کے داماد کو ٹھیکا آپ نے دیا تھا یا یہ کسی ترک کا ہو یا چینہ کا ہو کسی نے تو کام کرنا ہے کسی نے تو کام کرنا ہے کسی نے تو کام کرنا ہے وہ ہماری طرح سے آپ نے لے ٹھیکا آپ اپنے گھر کی صفائی نہیں کر سکتے کسی نے تو کام کرنا ہے آپ کی نہیں لائکی آپ گھر کی صفائی نہیں کر سکتے سڑکیں نہیں صاف کر سکتے ہم نے لائکی آپ لائک لیایا ہے آپ لانے چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں آگے لے کر رہے ہیں لانے چاہیے ان کو لائے گا وہ جی افیف صدیقی صاحب جی میں دو باتوں کا جواب دوں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا میاں محمد تارک صاحب سے کہ اس کا جواب دے دیں پہلے تو یہ فرما دیں کہ ہم دس لوگ تھے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ان کو انہوں نے ترکیتی فنڈ میں کا حصہ کیوں نہیں دیا اس کا جواب دے دیں اگر انہوں نے چلیں اپنے زون کی بات کر لیں انہوں نے اگر چند سٹریٹ لائٹ گئی ہیں وہ انہوں نے کس بندے کو بھیجی تھی اس کا جواب دے دیں دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پانی کی لائنے بڑا ٹھیک کا ہے میاں محمد تارک صاحب نے کہ اتنا ناکارہ بوسیتہ دہائیوں میں انہوں نے سسٹم بنایا جو لوگوں کو پانی محصر نہیں آتا تھا وہ ڈانکی بمپ لگا کے پانی سک کرتے ہیں اس میں سیوریج کا پانی آجاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کو کٹیرے میں لانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس طرح ناکست سسٹم بڑھنے وہ تضیح کر رہے ہیں اب اگر اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالا جائے تو پھر ان کی چکھیں نکلیں گی ہماری تو جو نکلنی تھی چکھیں نکل گئی اب اپنی خیار نہ ہو بے حصی کے انتہا دیکھ لیں ہم نے جا کیا یہ چار ماہ میں ہی سارا پیڑا کر کو گیا لاہور کا ان کی کرتوتوں کی لاہور کی عوام بھکت رہی ہے حالانکہ ان کی صداح ان کو بھکتنی چاہیے لوگ مر گئے کونسی ایسی کمپنی ہے جو نیب نے جس میں کرپشن اربور بے کی ثابت نہیں کی ہے اگر یہ غبر نہ کرتے اب باندھ کیوں نہیں کمپنی ہیں کیوں ابھیتہ وہی کمپنیوں سے کام کر رہا ہے کہ یہاں پر یہ ایسے پارسہ بن کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بڑے زبدست طریقے سے لاہور کے سلایا یہ ذمہ دار ہے لاہور کی تباہی کے اور ان کے لئے آنے والا وقت پاکستان طریقہ انصاف کا بڑا 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 بڑی سڑکیں بنا رہے گا اور سرکیتی کام کونسا میگا پروچیکٹ آپ نے شروع کیا لہرنوس کا نام ساڑھا رہے سوائے اکبرہ پرنی سے سوائے اپنے خاص دو مندرہ بینٹنگ باہت دری کہ انہوں نے لاہور کی عمام کو کچھ نہیں دیا اور اب بے حصی دیکھیں کہ پھر یہ بڑے باشگاہ بلفاظ میں بلند آواز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کیا ان سے میری باتوں کا جواب لینے اب یہ جواب دیں میرے تاریخ سے جواب دیں میں نے امران ملک صاحب سے بات کرنی جواب دیں آپ کی جونسی بات کا جواب ہے وہ یہ آپ کو سمجھ آئے جائے گی کہ آپ نے کیا کیا ہے آنے کے بعد لاہور میں یہ مجھے بتا دیں آف کی اہم کے ڈا کیوں آپ کا فانڈ میں کیوں جو میں نے آپ کی جوزی میں کام کر رہا ہے کس کا ذریعہ کو آپ کی یو بی میں کام کروائے کس کے ذریعے کروائے آپ چیک کروائے آپ چیک کروائے یہ ان سب ان سب آل جاتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو فاند دیں آپ کے مادیات ابھی بھی بتا لے رہے ہیں اگر آپ کے مادیات ابھی بھی بتا لے رہے ہیں اگر ان کے گربان کو پکڑا جائے گا آپ کو کئی مدلہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس بات کا گواہ ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی نہیں افیف صاحب اس کے ثواب نے ثبوت پیش کرنے تھے پرس کانفرنس کرنی تھی ہمارے پروگرام میں آنا تھا یہ شہب الدین صاحب گواہ ہے میں گواہ ہوں عمران ملک صاحب گواہ ہے میہ تارک صاحب گواہ ہے کس کے ذریعے ہوا ذریعے پہ آج ڈڈ لوک ہے آپ کا جواب ہے نا میں نے دیدے آپ کو عمران ملک جو ہمارے پروگرام میں آگے لیکن وہ آپ چیک کریں کہ کام ہوں اور وہ جی 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 افیف صاحب ان کی کربشن کو ان کی نالائکی کو اگر ہاتھ سے رکا جائے گا تو ان کی چیچیں نکل نہیں ہیں ان سے اس بات کا جواب لیں یہ دو سال میں انہوں نے پہچتی کام فاکستان دریقین صاحب کے چیرمہ نو قیلعہ کس سے کروائے یہ اس کا جواب دیں تقریر بات میں کیجئے کہ پہلے جواب دے جی میں نے جواب تو دے دیا کہ شاہب الدین صاحب موقع پر جائیں گے وہ نشاندی کریں کہ کون کون سے کام ہوئے ہیں ہاں جی امران ملک صاحب امران ملک صاحب بات بڑھ گئی ہے اپنے موقع پہ قائم ہے حفیر صدیقی صاحب اور فرما رہے ہیں کہ بھئی کس ذریعے سے یہ کام کرواتے رہے ہیں اس کا پتہ لگنا چاہیے امران ملک صاحب کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جس طرح میاں تارک صاحب کی گورنمنٹ ہے اور حفیر صدیقی صاحب جو ہوں ابھی بھی ہوں سپسی خیصوں میں پرڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو کس طرح بچارے ہیں اور میاں تارک جو ہے وہ تو بچارے اس کے پاس آپ کو کس راہی نہیں ہے تو سارے جیسے لگ رہے ہیں کہ یہ ساہول میں براجمنٹ لگے ہیں امران ملک صاحب بڑھ گئی ہے براجمنٹ پڑھ گئی ہے اس کے کنٹرول میں ہے وہاں پہ اکنم آتا ہے ابھی تک بتا لے رہے ہیں امران ملک صاحب ایک منٹ امران ملک صاحب ایک منٹ افیر صاحب کوئی بات کر رہے ہیں بڑھ گئی ہے امران ملک صاحب ایک منٹ دے امران ملک صاحب ایک منٹ دے انہوں نے اپنے کوارڈنیٹر لگائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر ان کو تو یہ بات نہیں کرنے چاہیے لیکن ہم نے تو کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اگر کوئی کرپٹ آدمی افیر صاحب یہ جو آپ نے دعوے ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے کیے تھے میں سنوا دیتا ہوں اپنے ویورز کو سن لیں جی افیر صاحب نے کیا کہا تھا آپ کے پاس ٹھیکے داروں کی لسٹیں موجود ہیں آپ نے آج تک اس پہ کچھ کیا کیوں نہیں آپ کا میری ساری تقریریں اپن یہ لیڈر کے لیے ہے ہوس میں بات کرنا کافی ہے بس تمام لسٹیں تیار ہو گئی ہیں ایٹی پرسنٹ کام کمل ہو گیا ہے جو کرپٹ لوگ تھے بے شک وہ یوسی لیول پہ تھے وہ ڈپٹی میر صاحبان تھے وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے ابھی صاحب آپ کے پاس چیزوں کا ثبوت سبات ہے جی سارا کٹھا کر لیے جی آپ وہ ڈوزیر بنائیے پورا ثبوتوں کا چند دنوں میں آپ کے پرگرام میں بیٹھ کے لسٹن دوں گا اور ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چور ڈاکویں ان کو بین کاف کرنا میرے فرائز میں شامل ہے بڑی اہم ترین بات ہے جی اپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا کہ ساٹھ فیصد جو ہے وہ خرد برد ہوتی رہی جو فنڈز ان کے پاس ہوتے تھے اور ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں ہم اتظار کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر کب وہ ثبوت لے کے آتے ہیں اور نیب کو بھی چٹھی لگتے ہیں اور انویسٹی گیٹ ہوتا ہے اگر وہ ثبوت پکے موجود ہیں جی حفیب صاحب اب کیا کریں گے یہ ڈیٹ کے ساتھ اونر چلا گیا ہے کہ کیا آپ نے کہا تھا جی میں میند دادت ہوں میں نے کہا ان کے میں سارے ثبوت دوں گا اور وہ سارے ثبوت جا چکے ہیں اور یہ کٹیرے میں ہیں سارے کہاں گئے ہیں ثبوت وہ ساری کمپنیاں وہ بڑے دے گئے اور کسا اور کسا بڑے جانا ہے نہیں نہیں آپ نے کہا تھا اچھا آپ کے تو وہ اونرہ کرنے کی ہے سارے دے چلو پر پرانیاں جلانے پاہلے سے یہ چپنیاں نہیں ہے کہ تہل کل کل آئی سے میں دوں گل کوئی کل کر دیں گا شپن کمپنیاں رہے ہیں جی ملک ساب جو چپن کمپنیاں کار دے ہو نا تسلیہ یہ تاکہ کام لہ رہے ہو کوں لہ رہے ہو این عمل کے تلہم میں کمی ہو ابھی انہی کمپنیوں سے کام لے رہے ہیں آپ آپ کا کسا کردار ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے کام ہوئے پتنییں لگ رہی ہیں وہ ہی ہمارے کام ہوئے یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ اگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں اب سرکی کے ساتھ آپ کا چاہتے ہیں ہمیں آ رہا ہے تو ہمیں سٹیٹ کے ساتھ میں نے دو ہمیں نیپرہ میں بھی لگا کہ شہور کی بات کریں آپ شہور کی بات کریں یہ کیا بات میں چل رہی ہے ابھی شوہبہ جن صاحب نے کہا ہے کہ جو دیت ارب روپے میں لہور صاحب ہوتا تھا آپ نے سولہ ارب روپے میں شہر ہو دیا ارب روپے میں پچاس ارب روپے کے وہ کردے نہیں ہے آپ یہ بھی سمجھ دے لیکن فکر نہ کریں آپ چتنے مرضی شہور مچالیں سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے جی انشاءاللہ تو اڈا بس جاتی ودیر ایسے واد ہے پھڑیا گیا ہے جی آپ کے تو وہ چلا جب میں گیرہ اچھا مجھے عمران ملک صاحب سے بات کرنی ہے جی جی یہ بات سن لیں گے کام کی بات سنو جی ملک صاحب اچھا بات یہ ہے شباہ صاحب کہ سیکنڈ شور دوزہ تیرہ کا ایکس جو ہے برزیاد کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو تجازہ کے اخلاف اپریشن ہے وہ روزانہ کی بینہ دوبارہ ہوتی ہے اور جو نونلی کی گورنمنٹ ہے اس تو گے پچی چلائی کے بعد آپ پرگری کا مہینہ آگیا ہے اس میں دقریباً آٹھ ماہ ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی صورتیں جو ہے وہ ویسی نہیں رہی ابھی تمام کنٹرول جو ہے وہ دی سی لہور کے طرح ہو رہے ہیں اور تمام در تجازہ کے حلاف جو اپریشن ہے روزانہ وہ بینی کی انٹیمیشن ہو رہی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میاں محمد تاریخ کو پکڑنے کے بجائے اب پکڑیں حفیص صدیقی صاحب کو کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے اور سارے ہم تجازہات اس رہا یہ ابھی رسپونڈ لے لنے یہ حفیص صاحب سے رسپونڈ لے لنے حفیص صاحب بڑا ان کا بڑا فیر کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اب حکومت میں جو ہے ان سے پوچھا جائے گا سسپنڈ نہیں کیا کسی کے اوپر کوارڈنیٹر نہیں لگایا ایڈمیسٹریٹر نہیں لگایا تمام عملہ جو ہے وہ ان کو جواب دے تمام عملہ ان کو جواب دے اور یہ عملہ ابھی بھی بھتا لے رہا ہے اور یہ ذمہ دار اس کے سامنے بات کرنے دے بات کرنے دے دیکھیں ان کے اوپر یا تو صبح سسپنڈ لگا دیا جائیں یا سسپنڈ کر دیا جائیں پھر تو ہم اس عملے سے کام لے لیں وہ عملہ تمام زون کا عملہ ایمپلائی جو ہے وہ ایزیزز کام کر رہے ہیں اور یہ وہیں پہ پیٹھتے ہیں ان سے دفتر بھی ان کے پاس ہیں وہ آپ بتائیں کہ آپ کے ماتحج جو ہے ان سے میں کیسے کام لے سکتا ہوں ہم نے جی دن آپ کا پہلا پروگرام ہوا تھا انہوں نے کہا جی میری وہ کرا دیں اس کو صفائی کر رہے ہیں ہم نے اگلے دن صفائی کر رہی پھر یہ وہی رو نا کہ اس کو چھوڑ دو جی ایفیو صاحب جب ان کا کسی وجہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھی یہاں پہ اپریشن کوئے ان کا ایک اہل کانا جاتا ہے جو بتا لیتا ہے وہ کہتا ہے جی اپنے تجاوزہ پیچھے کلے ہم پراک لے کے آ رہے ہیں جو لوگ چھڑکوں پہ بیٹھے ہیں جن سے یہ ملتی لیتے ہیں وہ تو ایزیزی ہیں جو بچارے دکان دار بیٹھے ہیں تین پوڑ کے اندر ان کا سوانو کھا کے دکان کے اندر اندر کے اٹھا کے لیے ہیں یہ ایک رفت مافیا ہے اس مافیا کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا اور جب ان کے گریبان کو ہاتھ دالا یا ترسکے نگلتی ہیں اور انشاءاللہ انقریب لاہور کی عوام کو ان جیسے مافیا سے چھڑکارا ملے گا انشاءاللہ آگے مل گیا ہے شورٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے شورٹ بریک موسیقا موسیقا موسیقی